دوستو پی ڈی ایم اور طاقتوروں کے اتحاد نے وقتی طور پر عمران خان کو مشکلات سے دوچار کیا ہے لیکن اب جو ہوا ہے اسے اب نہ صرف کپتان کی طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ پی ڈی ایم کو بھی بڑا دھچکہ لگا ہے اور یہ بات عمران خان کے مخالفین بھی جانتے ہیں کہ خان صاحب یاروں کے یار ہیں اور دشمنی میں بھی بے مثال ہیں اور پی ڈی ایم کی دکتی رگوں کو پکڑنا تو کوئی عمران خان سے سیکھے دوستو آج کی ویڈیو بھی بہت دلچسپ ہوگی جس میں خبریں ایسی شیئر کریں گے اور ایسی معلومات بھی دیں گے جس سے اندازہ ہوگا کہ اب اتحاد جتے کا سیاسی مستقبل ختم ہونے کے قریب آگیا اطلاعات کچھ یوں ہیں کہ نون لی کے پرانے اور قریبی ساتھی نے نہ صرف کپتان کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے بلکہ پیپرز پارٹی کے بھی ایک اہم ترین اور سینئر جیالے نے عمران خان سے دوسری کا حق ادا کر دیا لیکن یہاں غور طلب سوالات یہ ہیں کہ نون لی کے کس ساتھی نے تحریک انصاف میں شمولت کا فیصلہ کر لیا ہے پیپرز پارٹی کے کس سینئر آنما نے کس طرح عمران خان سے دوسرے کا حق ادا کر دیا مشکل ترین حالات میں بھی عمران خان کو کونسی بڑی فتح نصیب ہوئی ہے بڑی خبریں آگئیں زمان پارک میں ماتم خوشیوں میں بدل گیا حکومت کے ایک اور سازش ناکام ہو گئی چودری اتحاد احسن کو بڑی ذمہ داری مل گئی کپتان نے جو کہا وہ کر دکھایا حکومت بھوکلا گئی رازی چودری نصار نون لی کے وہ قریبی ساتھی ہیں جو شریف خاندان کے ہر اچھے برے وقت کو قریب سے جانتے بھی ہیں اور ان کے راز و نیاز کے مالک بھی ہیں ایسے میں بڑے میاں کے چودری نصار سے دشمنی اور چھوٹے میاں کے بیزاری نون لی کو بہت مہنگی پڑ رہی ہے اور پھر جلتی پر تیل کا کام مریم نواز کی غیر منصفانہ پارٹی پولیسیاں کر رہی ہیں جو نون لی کے خلاف نہیں بھی جانا چاہتا مریم باجی اسے جانے پر مجبور کر دیتی ہیں جس کی اہم ترین اور بڑی مثال چودری نصار کا منحریف ہونا ہے جبکہ دوسری جانب پیپرز پارٹی کے سینئر ترین رہنما اتضاس احسن کو عدلیہ کی جانب سے ایک ایسی زبدس ذمہ داری سوپی گئی ہے جس کو پورا کر کے وہ نصف عمران خان سے اپنی دوسری کا حق ادا کر رہے ہیں بلکہ پی ڈی ایم کے بھی اچھی خاصی درگت بن رہی ہے وہ ذمہ داری کیا ہے آگے چلو کے اسے ویڈیو میں بتائیں گے اور یہ سوالات بھی اٹھائیں گے کیا چودری نصار حکومتی پولیسیوں کے خلاف کیوں ہیں کیا اس مشکل وقت میں چودری نصار اپنے دوست عمران خان کا ساتھ دیں گے کیا نصار صاحب پی ٹی ایم میں شامل ہونے والے ہیں سنسی خیز خبروں سے بھرپور اس ویڈیو میں یہ پوائنٹس بھی ڈسکوس ہوں گے کہ عمران خان کی طاقت میں نیا اضافہ چودری نصار کا دھماکہ خیز اعلان اتزاس احسن نے بھی حکومت کی بینڈ سے بینڈ بچا دی کپتان کو نقصان پہنچانے کے لیے پی ڈی ایم کا بڑا منصوبہ بے نکاب طاقتوروں نے ایمپورٹر سرکار کو کسی بھی قسم کے ایڈونچر سے خبردار کر دیا ناظر ایمپورٹر سرکار بھرے سمندر میں اپنی ڈوبتی کشتی میں خود ہی سراخ کر رہی ہے یہ بات واضح ہے کہ عمران خان کا اب اقتدار میں آنا اور شہباز سرکار کا جانا آتا ہے لیکن پھر بھی یہ ٹولہ اپنی حرکتوں سے باس نہیں آرہا چودری نصار کب پی ٹی ایم میں شامل ہونے والے ہیں اور عمران خان کی مدد کے لیے کون سا بڑا قدم اٹھانے والے ہیں اس پر بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیچی افراد کے ٹیلی فونک گفتگو کے ریکارڈنگ اور آڈیو لیکس پر اٹھانے جنرل سے معاونہ طلب کر لی جبکہ چار عدالتی معاونین بھی مقرر کر دیئے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسس بابر ستار نے سابق چیف جسس کے بیٹے نجم ساکب کو پارلیمنٹ کی کمیٹی کا سامن موطل کرنے کا دیریری حکم نامہ جاری کر دیا عدالت آلیہ کے سات صفات پر مشتمل حکم نامے میں وفاق وزارت داقلہ وزارت دفاع اور پی ٹی اے کو بھی فریق بنانے کے ہدایت کی گئی ہے عدالت نے تمام فریقین کو جواب جمع کروانے کے ہدایت کرتے ہوئے پانچ عدالتی معاونین بھی مقرر کر دیئے جن میں رضا ربانی اور محسن شاہ نواز رانشاہ شامل ہیں عدالت آلیہ نے معاملے پر مختلف سوالات پر اٹھائے پوچھا گیا کہ کیا آئین اور قانون شہریوں کی کالز کے خفیہ ریکارڈنگ کی اجازت دیتا ہے اگر اجازت ہے تو کون سی آتھارٹی کس میکنزم کے تحت ایسا کر سکتی ہے ایسی آڈیو ریکارڈنگ خفیہ رکھنے اور ان کا غلط استعمال رکھنے کے کیا حفاظتی انتظامات ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بھی سوال کیا کہ اگر اجازت نہیں تو پرائیویسی کی اخلاع ورزی پر کون سی آتھارٹی ذمہ دار ہے غیر قانونی ریکارڈ کی گئی کالز کو ریلیس کرنے کے ذمہ داری کس پر آئید ہوگی کیا پارلیمنٹ کسی پرائیویٹ شخص کے معاملے پر انکواری کر سکتی ہے عدالت نے سوال اٹھایا کہ کیا رولز سپیکر کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ نجی اشخاص کی گفتگو لیک ہونے پر کمیٹی بنائیں جیسیس بابر ستا نے کہا کہ پارلیمنٹ کے احترام تحمل دکھاتی ہوئے کمیٹی کی تشکیل کا نوٹیفکیشن موتل نہیں کیا جا رہا تحمل خصوصی کمیٹی کی جنم سے پرخواست گزار نجم ساکب کو طلب کرنے کا سامن موتل رہے گا دوسری جنم اسلام آباد ہائی کورٹ کی جنم سے جو کمیٹی بنائے گئے ہیں اس میں اتزاز احسن کو بھی اہم ذمہ داری سونپی گئی ہے اتزاز احسن پہلے بڑی ایکسپرٹ رکھتے ہیں اس معاملے میں اور کالز ریکارڈنگ کے اوپر پہلے ہی حکومت کی بینڈ بجا چکے ہیں اور یہ بھی ذکر کر چکے ہیں کہ آرڈیو اور ریکارڈنگ کے معاملے میں حکومت گھر بھی جا سکتی ہے اس سے پوری کابینہ بھی نہ اہل ہو سکتی ہے تاب جو کمیٹی بنائے گئے ہیں اس میں اتزاز احسن بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں ناظرین ادھر امران خان کو ایک بار پھر دشمنوں کی سازشوں سے بچنے کے لیے ایسی غیبی مدد مل گئی ہے جس نے کپتان کے نصر بڑی مشکل سے بچایا ہے بلکہ ان کے بہت سے کام بھی آسان کر دیا ہیں اور وہ ہیں چودی نصار اور ذائقہ کہنا ہے کہ نصار صاحب بہت جل پی ٹی آئی میں شامل ہونے والے ہیں یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف نے چودی نصار علی خان سے قطع تعلق کیا تو چودی نصار علی خان نے بھی پھر مڑ کر اس طرف نہیں دیکھا چودی نصار کے پی ٹی آئی میں شامل ہونے کے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اب مریم نواز کی اس طرح کی پولیوسیاں ہیں جو پارٹی مخالف ہیں اور چودی نصار جتنے بھی سینی رہنمہ ہیں ان کو نظر انداز کرنا ہے اس لیے چودی نصار کئی بار ذکر کر چکے ہیں کہ عمران خان ان کے بڑی قریبی دوست ہیں اور اگر وہ کوئی بھی پارٹی جوائن کریں گے تو اس کا فیصلہ وہ الیکشن آنے پر کریں گے تو ابھی تک اگر جو تاثرہ دیکھ رہے ہیں اس میں مسلم لیگ نون کے اندر چودی نصار کبھی بھی نہیں جائیں گے تو پیپرس پارٹی میں ان کا ویسے ہی نہیں جانا بنتا تاکہ کوئی جماعت رہتی ہے وہ پاکستان طریقہ انصافی ہے جس میں یہ شمولت اختیار کر سکتے ہیں اگر اس کا فیصلہ آنے والا وقت ہی بتائے گا اور الیکشن کے قریب ان کی جنب سے اعلان کر دیا جائے گا اب تو مسلم لیگ کے بھی سیاسی بونے بھی نہیں چاہتے کہ چودی نصار علی خان کی مسلم لیگ نون میں واپسی کے راہ ہموار ہو چودی نصار علی خان بھی کبھی مسلم لیگ نون میں واپسی پر کوئی بات نہیں کرتے وہ نوازشف سے اصل جھگڑے کے وجہ تو بتاتے ہیں لیکن واپسی پر بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے کچھ عرصہ قبل ایک مسلم لیگی انہیں نوازشف اور چودی نصار علی خان کے درمیان اختلاف کے دو وجہات بیان کی ایک یہ کہ جب مسلم لیگ نون کے حکومت ختم کی جا رہی تھی تو چودی نصار علی خان اس کی وجہ بنے دوسرا یہ کہ چودی نصار علی خان نے مریم نواز کے قیادت میں مسلم لیگ نون میں کام کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا جاتا ہے کہ نوازشف ان دنوں نتائج کی پرواہ کیا بغیر آگ سے کھیل رہے تھے اس آگ نے ان کو بھی بھسم تو نہ کیا لیکن اس آگ کے شدت سے ان کے سیاسی گرویندے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا جس کے باعث مسلم لیگ نون آج تک مسائب آلہ سے نہیں نکل سکی جن دنوں شہباشری اپوزیشن لیڈر تھے تو سارا دن لیگی رکائنے اسمبلی ان کے عید گرد جامع رہتے تھے مسلم لیگ نون بظاہر نوازشف کے قیادت میں متحد ہے نوازشف کو ہر معاملے میں ویٹو کرنے کی اختیارات حاصل ہے لیکن وہ پارٹی کے اندر مریم نواز کے سب سے زیادہ سنتے ہیں مریم نواز کو پارٹی امور کے بارے میں نوازشف سے اپنی بات منوانے کا سلیکہ بھی آتا ہے یہ خیال کیا جا رہا ہے گزشتہ دنوں نوازشف اور چودی نسار علی خان کے درمیان صلح کروانی کے ایک بڑی کوشش کی گئی تا نوازشف نے سینیٹر پرویس رشید اور سینیٹر عرفان صدیقی کو مشاورت کے لیے لندن بلوایا اور ان دونوں رہنماؤں کے لندن یاترہ کے بارے میں کوئی خبر تو نہ نکلی اور نہ انہوں نے لندن یاترہ کے بارے میں کوئی بات کی کہ دو وجوہات بیان کی ایک یہ کہ جب مسلم لیگ نون کے حکومت خاتم کی جا رہی تھی تو چودی نسار علی خان اس کی وجہ بنے دوسرا یہ کہ چودی نسار علی خان نے مریم نواز کے قیادت میں مسلم لیگ نون میں کام کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا جاتا ہے کہ نوازشف ان دنوں نتائج کی پرواہ کیا بغیر آگ سے کھیل رہے تھے اس آگ نے ان کو بھی بھسم تو نہ کیا لیکن اس آگ کے شدت سے ان کے سیاسی گرویندے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا جس کے باعث مسلم لیگ نون آج تک مسائب آلہ سے نہیں نکل سکی جن دنوں شہباشری اپوزیشن لیڈر تھے تو سارا دن لیگی رکائنے اسمبلی ان کے عیدگی جامع رہتے تھے مسلم لیگ نون بظاہر نوازشف کے قیادت میں متحد ہے نوازشف کو ہر معاملے میں ویٹو کرنے کی اختیارات حاصل ہے لیکن وہ پارٹی کے اندر مریم نواز کے سب سے زیادہ سنتے ہیں مریم نواز کو پارٹی امور کے بارے میں نوازشف سے اپنی بات منوانے کا سلیکہ بھی آتا ہے یہ خیال کیا جارک گزشتہ دنوں نوازشف اور چودی نصار علی خان کے درمیان صلح کروانی کے ایک بڑی کوشش کی گئی تا نوازشف نے سینیٹر پرویس رشید اور سینیٹر عرفان صدیقی کو مشاورت کے لیے لندن بلوایا اور ان دونوں رہنماؤں کے لندن یاترہ کے بارے میں کوئی خبر تو نہ نکلی اور نہ انہوں نے لندن یاترہ کے بارے میں کوئی بات کی